ناظرین سن سماچار میں اماں کے بھلیکار آنوائے ہاں تاہرہ وزیر صفقہ پیری اماں کے خبریوں قاضی احمد ماں آمری روڈتے ٹرک ایم ویگو گاری میں ٹکر تھی پیو حادث جی نتیجے میں نوشرو فیروز واسی سید غلام مرتضی شاہ فوت تھی پیو جنہ تحق عورت سمیت ٹری جنہ زخمی تھی پیو قاضی احمد پیش آئے حادث جی والسان آمری روڈتے ہی حادثو پیش آئے ہو جن جی نتیجے میں ہک جنو فوت تھی ویو آئین ٹری جنہ زخمی تھی پیان ہن ودی کا تفصیل معلوم کیوں تھا قاضی احمد ماں الہرکیو سیال کھا جی الہرکیو سیال کہہ تفصیلہ ہن جی بالکل قاضی احمد لگا آمری روڈ جی کا آمری پھول آئے ہیدر آباد کھا تازیمندہ جی روڈتے تو انہیں پہ بیچھل ٹرک کے پہنیاں جی کو اہدر آباد کھا نوشرو فیروز ویندر جی کو ویگو گاڈی آئے انہیں جو زوردار ٹکر لگن جی نتیجے میں نوشرو فیروز واسی غلام ارتزا شاہ جی کو موقع تھی فوتی ہو جڑے دیکھ عورت باڑی سے میں زخمی تھی پیا جی فوتی ہے ہک باڑی جو 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 کو فوری طورتے مقامی اسپطال قاضی مند منتقل کے ہوئے ہو جڑے دیکھ واقعی وارے ہمارے بند زخمن کے اتاک آئی نواب شاہ پی ایمی اسپطال نواب شاہ منتقل ہوڑا قاضی مند اسپطال میں زخمی حالت میں منتقل کے لڑے کار ننگری جی کا ہوئے جی حالت انتہائی کرتی جو گی ہو جہاں جے کرے کھے سو نکے نواب شاہ اسپطال منتقل کے ہوئے ہوڑا ہاں قاضی مند پولیس واقعہ وارے ہمتے پہنچی جو کو ٹرک جو کو ڈرائیور رہو ہے یہ ٹرک کے پنجھے تیویل میں بچی جو کو تھانے سے منتقل کے ہوئے مہربانی امان جی اللہ رکھے اسے آل تفصیل لے ناوکوٹ ویجو گوٹ عبدالمجید چودری میں پندرن سالن جنگری انیتا میگوار گھر اندر فاہو کا ہی زندگی جو انتہائی چڑھے ہو اطلاع سے پولیس واقعہ وارے ہندبوجی لاشتہ ویل میں وٹیس بتالان دو جتاں پوٹ ماتھم بادوارسن حوالے کہوئے ہو مہربانی امان جی اللہ رکھے اسے آل تفصیل لے ناوکوٹ ویجو گوٹ عبدالمجید چودری میں پندرن سالن جنگری انیتا میگوار گھر اندر فاہو کا ہی زندگی جو انتہائی چڑھے ہو اطلاع سے پولیس واقعہ وارے ہندبوجی لاشتہ ویل میں وٹیس بتالان دو جتاں پوٹ ماتھم بادوارسن حوالے کہوئے ہو جو ہی میں ہکڑی اندر رولو کتن ٹرن ماسوم نینگرن سمیت چین جنگرن کے داڑے زخمی کرے چڑھے ہو جن کے اطلاع آنے ویکسن کرائی ہوئی علاقے واسن مطالبوں کے واحد رولو کتن جو آزار فتم کرائے ہوئی جو ہی میں ہمارکے بدائیں پہا ہکڑی اندر رولو کتن ٹرن ماسوم نینگرن سمیت چین جنگرن کے داڑے زخمی کرے چڑھے ہوئے جو ہی میں ٹائم نیوز ریپورٹ ہے حاکم لغاری اسنسہ لائن کے موجودہ ہے جی حاکم لغاری کیا رہا تفصیلہ ہیں جی جو ہی شہر یہاں پاس جے گوٹن میں آج شام جو ہکڑی دی ہیں چین ٹرن بارن سمیت چین مارن کے رولو کتن دارے بدو آئے جنگرن پنچ سالن جی ہے ہی رہا چھ سالن جو آئے جمیل ست سالن جو شکیل آئیں نو جو آئے نیاز بھٹو جنگرن کے رولو کتن دارے بدو جنگرن کے فوری چورتے جو ہی اسپتال داخل کے ہوئے جنگرن جو ہی اسپتال میں چین مارن کے رولو کتن دارے بدو آئے جی مہربانی امان جی حاکم لغاری تفصیل لیا نلائے لارکن شہر میں گوشت جا اگھ ودھی ونجن کرے شہری سکت پریشانہ ہن ٹائم نیسہ گالہائی دے شہر انجو چمنہ ہے تو شہر میں مرگی جو فی کلو چار سو روپین کا چار سو ٹری روپین میں وکر ہوتی روا ہے جنگرے خرید کرن کھا لا چاہ رہا ہوں ودھی تفصیل لیسوں تھا منطور اپڑو جی ریپورٹ میں مرگی جو فی کلو چنگیں مرگی مہنگی مرگی مہنگی مرگی مہنگی دکان دار مجبورہ سترہ سیر پہ کلو فیڈ ڈاؤن مرگی مہنگی موسیقی 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 دکانداریں ہیں وہ پرنجو وہ پانے پریشان ہیں مرگی رجا جائے ہیں وہ چارسو رپیہ ہیں ایسے گراہ کریں وہ تمام گھٹا چند پیا اب یہ طرف شہری آئے ہیں وہ چونہ آئے ہیں مہاں گاہی ایتری ودھی ہے جو ہوں گوشت مسیح کھائیڈا پہرائیں جو وہ انہوں کا پروچھ کریں پر آنے مرگی جا گایاں چارسو رپیہ ہیں اچانک چارسو رپیہ ہیں ایسے گروہ چند پیا ہے مرگی نے پیاہ کھائی سگن گریب مانو جو مزدور تب کو انہوں سے تمام گانو متاثر تھی رہا ہے شہرین جو یہ مطالبہ آئے تو ان معاملے جو سندھ حکومت ہے توڑے زلہ انزم ہے جو کو نوٹس ہوتے ہیں جو کی مہانگی جو مرگی گوش توڑے مشی بکر ہوتی رہا ہے انہوں جو اگنت عذاب تو آنے جو آم اوام اکیر علیف ہو لی سکے کیمرہ میں تاریخ چلنا سکا ہے منصور عبدو ٹائم نیوز لارکانو لارکانو ماں منصور عبدو جی ریپورٹ ہمارے تھی انہیں کھاں پویاں ماں کے بدائیں گمبت ویجو گوٹ علی مراد کلھوڑو میں جنسی دادھائی بات قتل کر دہن سالن جننگر سعید احمد کلھوڑو جی قتل جو سندھ بھا جی پریادتے چار نامالوں ماروں تے دشتگردی ایک تحت کے استاخل کے ورواہے گمبت ماما کے بدائیں پیاں گوٹ علی مراد کلھوڑو میں جنسی دادھائی بات قتل کر دہن سالن جننگر سعید احمد کلھوڑو جی قتل جو سندھ بھا محمد ارس کلھوڑو جی پریادتے چار نامالوں ماروں تے دشتگردی ایک تحت کے استاخل کے ورواہے گمبت ماما ٹائم نیوز جی ریپورٹر حفیظ منگی اسن سلائن تے موجودہ ہے جی حفیظ منگی کیڑا تفسیرہ ہیں جی گمبر برسان کچھے جی لانڈیو تھانے جی حد دہ گوٹ علی مراد کلھوڑو میں گوزرل دین دہ سالہ نینگر ہوئے سعید امند کلھوڑو جنسی دادھائی بات گوٹ آڈائی قتل کرنے بات جن جو لاش ہوئے وہ سریاں جی فصلہ مشلائے ہو جی سمیہ آلین اکھن جی انہا کے بیٹیے ماہ حوالے کی ورواہ ہے جنیتا جس مندر سے بہاو جی فریادتے لانڈیو تھانے دے ایٹی سی جو کےس جو کوئے وہ چار سا پنجا مانو جا کھائیں نام علوم ان انکھلاس جو کوئے وہin داکھل کے بیوہ آگے جنے تا کےس سامین واسن جڑھن آیا ہے جنیگر جو کوئے وہو گزرل بینڈین کھا Builtih گنٹھیو ہوئے ہوئے ہو گمبر سمیت جو کو کچھے بارونا جو الایک ہوئے ہوئے ہوتے آصا پاساسیا جے کے لائے کھا ہوتے مسلائے ٹelier کی تمام گھڑی کھولا ملیو 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 موسیقی 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 انہوں نے بسکے ہوئے ہو تو جو شارج آئے رہا مالا آئیں جیتے تکریباً بن سالن کھانٹی گیس آئے کن جیڑوں کے گلشیر مالا ایدگا مالا کچھ بیا مالا بھی آئیں ڈگری کالیج مالو یہ بن سالنگاں تکریباً انہیں گیسی سہولت کو مبارونی اور تمام تکلیف میں آئیں انہوں کو علاوہ جی کے شار میں سیلاٹر آو سویا جیتے خصوصاً وابڑا جو اشیو ہوا تو وابڑا اساموٹے سمجھو کہ نہ ہیں اٹھ کلاک ڈھ کلاک ڈھ کلاک کندھ کوٹ ہیڈ کوٹ رہا اتھے اٹھ ڈھ کلاک ہے بارہ آڑی میں تا مہینان جا مہینان بجلی کونے کا ایک سین بیان چنگو آئے ہوا نو آئے ہوا انہیں کے بارت رکھ بہو بارہ کلاک جیگے لوٹ شرگیاں بین شارن میں ستہ کلاک ہوا بھی گھڑ جے آئیں شارج جو شاہ جو کو امن امان یا جے گی صفائی ستھرائی جو مسئولہ ٹی میں ساہے وہ بھی ڈی سی صاحب ساہم مل بو انڈی سی صاحب کی آگاہ رکھ بہو بابای ہوتے ہیلتھ جو مسئولہ ڈاکٹران جو اسپتال جو وہ بھی ڈی سی صاحب چاہبو ایڈوکیشن جو آئے جے کریں یہ مسئولہ حل نہ تھی ندا دہ پوستان جو آخری دائی عمل دھرنو آہاں اساں یہ جی فیصلو کے وعدہ ساں باکہ دا با کلاک جو کو آسو ساں دھرنو ہوندہ سے شہر جاندر روزانہ جیس تا ہی مسئولہ شہر جہل نہ تھی نا تیس تا ہی انشاءاللہ تلائی دھرنو جاری رہا دو ساں یہ جو جلاس ڈاڈو مصبت تھے تمام گھنی ان میں شرکت تھی اساں جے منہ میمبر صاحبان ہے تفصیلی غور آف فکر تھی ہو ہے نگال جی ڈاڈی پریشانی تھی تب ہوا ساں جا مسئلہ حل تھی نہیں ہون تھا بار بار متلکہ آفیز رنسہ ملو تھا ان کے کوئی بھی ایساں کے ریزرٹ سائی نہ تو ملے اگر میں ایساں کافی کوشش کئی آفیز رنسہ کا لینے جی لوکل آفیز رنسہ ہون تھا بار نتی جو کچھ نہ نکتو ایساں مجبور تھی کرے یہ میٹنگ کیا میٹنگ میں یہ ایساں تائک ہوا جے کریں ایساں جا مسئلہ بنچ اینڈین میں حل نہ تھا تو ایساں روڈن تے بہندہ سے انجھے لئے ایساں میٹنگ کو رہتی ہے ایساں ویو فیسو تائک ہوا تو ہفتے دا سے سی او کانپو ایک دفو انہیں آفیز رنگے ہیتے گھرائیں دا سے انہیں کے الٹی ملٹ امڈین دا سے تاہی جے مسئلہ حال نہ کہا شہر جا تو پوسا ایم پی اے میں نے سب بہت سنجا پانچا ان پیپلز پارٹی جائیں انہیں سب ان کے گڑا ہے شہری تاجے پلڈ فارم تے انہیں کے شکایتوں بکندہ سے انشاءاللہ ان جو متو ایکشن بھی تھی دو سپریم کورڈ کے ایسا ایو اپیل کے انداد مہربانی کرے جے کو غریباً کے بھی اوہی کا انکروجمنٹ میں آن دو انہیں امیران کے بھی انہیں حساب سا آن دو انہیں جدید دور میں بھی جے کہ زلو آئے کشمور کندکوٹ بنیادی سہولتن کا محروم بنے لائے کندکوٹ شہری اتاد پاراں ہنگامی اجلاس کو اٹھائے ہوئے آئے جہ میں اگوانن مختلف مسئلن تے گھور ویچار کے ہوئے بنیادی مسئلہ آئے بنیادی سہولتوں آئے انہیں جے گھور جے لائے جے کہ انتہ اجلاس کو اٹھائے ان کا باد یہ لائے عمل جوڑے ہوئے آئے تو جیس تا ہی مسئلہ آل نہ تھی دا ایس تا ہی من کلاکن تا ہی روزانوں جے بنیاد تے دھرنوں ہیں دو انہیں جے کہ انتہ انہیں باد جے کہ اتجا جو سلسلو اکتیار کے ہوئے انہیں کھاں کوئی بھی مسئلہ آل نہ تھی آت شٹر برد امران علی خوصو جی ریپورٹ امانیٹ ہی انہیں کھاں پوئے نازی نما کے بدا انسان جھو رو ویجو عدالتی حکم تے ڈیپٹی گوٹ میں زمیدہ جی مبینہ نیجی جیل تے پولیس چھاپوں ہوں جتا نا حق باندی بنائل چوڑن جلن کے بازیاب کرائے ہوئے آن کے بدا ہم پیاسن جھو روما عدالتی حکم تے زمیدہ جی مبینہ نیجی جیل تے پولیس چھاپوں ہانی نا حق باندی بنائل چوڑن جلن کے بازیاب کرائے ہوئے ودی کا تفصیل معلوم کیوں تھا انیس لغاری کھاں جی انیس لغاری کیا رہا تفصیل آہن جی تائرہ پنجورو پولیس ڈسٹکٹ امسیشن جج سانگرٹ یہ حکم تے ڈیپٹی گوٹ میں زمیدہ سردار زین جی مبینہ جیل سے چھاپوں ہنی اور سنے بارن سمیت چوڑن جلن کے بازیاب کرائے ہوئے زمیدہ سردار زین جی مبینہ جی جیل مبازہ کرائے ہوئے چوڑن جلن میں منگن پتر مکیو بھیل ساوک پتر منگن بھیل پرکوپ پتر منگن بھیل مجنوں پتر منگن بھیل نبیہ انخواہ منو بھاگن دلیت پتر منگن بھیل بابری زال منگن بھیل ماروی زال گلاب بھیل وکرم پتر گلاب بھیل ہیں سومری دی گلاب بھیل سامیت دیوان پتر گلاب بھیل ہیں گلاب پتر ڈنوں بھیل سامیل آئیں ڈیپٹی گوٹ میں زمیندار سردار زین سندس خانداؤں نے رستے داران کے زبردستی قید میں رکھی خائم جبری پوری وٹی رہوا ہے جنتے کورٹ سگوری چارسو اکانوی کلمتا ہے سنجورو پولیس کے حکم جاری کے ہو جہاں مطابق سنجورو پولیس کاروائی کر دی ڈیپٹی گوٹ میں سردار زین جی مبینانی جی جیلتے چھاپو ہانی چودہ جنم کے سامان سمیت بازیاب کرائے سنجور اتھانے آنڈو جن کے سبان ڈسٹک انفیشن جی جی عدالت میں پیش کروئی ہوں جی تائرہ مہربانی عوان جی انیس لغاری تفصیل جنند آئے سکھر جی عدالت پنجن جنند کے قتل کرنجورو سابت ہیں انتے پنجب بھیرا عمر قیدائیں ہکرک لکر پیارنڈ جی سزا بدھائے چری دہشتگردی ٹوڑا دالت محفوظ کر پیسلو بدھائے واہے انکھر دہشتگرد کیا سکھرک جنگورو سابت، لئے سچالان سمیت کے پنجب بھیرا عمر قیدائیں ہکرک لکر پیارنڈ جی سزا بدھائے چری دہشتگردی ٹوڑا دالت محفوظ جنگورو بدھائے چری دوا ہے سکھرک فاروق سمرو اسسلو نے موجودہ جی فاروق سمرو کیاٹھا تفصیل التي جی طہرہ بلکل سکھر جی دشت جدی جی خاتلے واری عدالت پاراں پیر گوھر میں قتل تھی گوٹھان جی قتل کے جو چارج کے گوٹھان آنوں جی قتل کے صحیح پولیس احلکار ہے جنگے شہید کرنے وارے قتل کے جو محفوظ کے الفیصلوں آج بودائے چڑیوا ہے عدالت پاراں قتل تھیل چین گوٹھاناں محمد حسن بلاول عویس حاجی پولیس احلکار نسل اللہ کلور جی قتل جو دو ثابت ہیں ترن جواب دارن کے پنج پنج بہرہ عمر کے دن ہک ایک لکھر پر آج بودائے چڑیا ہے جنگے دو آرین کے جنگے دو مطان ثابت چواہے جنگے مطان ثابت بودائے ہوئے ہیں جنگے عدالت پاراں انہوں میں راجہ امتیاز خادم نارج شامل آئے ہیں تہاں کی بودائے نالت وی فیوروری بہرہ دار چوڑاں میں پیر گوٹھاناں جی حد میں یہ واقعوں پیش آئے ہو جواب دارن پاراں چین جنگ کے قتل کے ہوئے ہوئے اطلاع تھے پولیس اہلکار پر پرتاوا جنگے جواب دارن جی فائرنگ میں ایک پولیس اہلکار شہید تھے ہو جن جو قتل کیس پنج بہرہ دارن مطان داخل کے ہوئے ہو جنگے پولیس چین جنگ کے گفتار کے ہو جنگے تو باوی اجنا اجنا بھی اروپو شائن جنگی گفتاری ان وقتیں عمل میں نہ ہے اچھی سگی اج عدالت پاراں سکھا جی دہشت گردی جی خاتمیواری عدالت پاراں اجی اڈو فیصلو دینوں ہوئے 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 ہیں جی تہیرہ مہربانی امان جی پارک سمرو تفصیل لیندہ آئے حیدراباد میں آئی ایچ ایس پاراں سکول انجی بارن میں صحت بابت سجاگی پیدا کرنے لائے سکول ہیلس سروس سلسلو شروع کے بیوا ہے سکول ہیلس سروس جی افتتاہی تقریب گورنمنٹ بوائی سکول مرزا کلیج بیگ حیدراباد میں تھی سروسز جو افتتاہ مرزا کلیج بیگ سکول کیمپس جی پرنسپل منتاز احمد کھوڑوئیں آئی ای ایس ایس جی اپریشنل ہیڈ تاہیر عباس کے ہو حیدراباد ما فیض خوصو عصم سلائن تھے موجود آہیر جی فیض خوصو اسکول ہیلس سروسز جی افتاہی تقریب گورنمنٹ بوائی سکول مرزا کلیج بیگ سکول کیمپس جی پرنسپل منتاز احمد کھوڑو ہیں آئی ایس ایس جی اپریشنل ہیڈ ساہر عباس کے ہو تقریب میں گالا ہی جی ایس سکول ہیلس سروسز جی نتیجے میں بارن کے صحت بابت جان دیکھ سکتی ساہر عباس جو چونڈوں سے سکول ہیلس پرگیم پیرے مرزے میں حیدراباد جی بن سکول ہیں اسپتالن میں بارن سے شعوری آگاہی جی ان کی سرکزمی شروع کہے ہوئے آئے ہیں آئی بارن جس کے ہی سکریننگ جس کے سکریننگ شروع کہے ہوئے ہیں کنجھے چوڑوں تو بارن جی مصابی ہیں شعوری تعلیمیں تربیت ناگرد سنان جس پانی جینی سماجی صحت متعلق کے نتیار دیان ضروریہ ہے تجیہوں صحت منزین ہیں جسم صاحب ہیلس پرگیم پڑھائی جس کے سکریننگ جاری رکھی چوری تھیل موٹر سائیکل جا سی سی ٹی وی پوٹے جی سے سامو آیا ہیں پر پولیس کو بھی قدم نہ ہے کھانی سگی لارکانوں ماں ٹائم نیز ریپورٹ ہے منصور ابڑو سنسلائن تیموجودہ ہے جی منصور ابڑو ودی کڑا تفصیلہ ہیں چوری تھیل موٹر سینکل جی فرطوری چوریوں جو 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 باردات ہوئے ہیں روز جو معمول برن جی ہوئے ہیں پر پولیس جو کو آئے ہلے وقت ہے ان کو جناہی کرے سکی جنہی تا جو تازو ہی لارکان شہر جے دڑی تھانے جی حدہ میں مرادوان مرلے میں ہی واقع پیش آئے ہوئے ہیں جیتے شہریے جی گھر باراں بچھل جے کی موٹر سینکل آئے ہیں وہ نامانوم چورہ جو جو تالاں ٹوڑے تڑے سی سیٹی فوٹیجز میں ویڈی سی سکیے جو تا چورہ جو بارا سا نیسا جو موٹر سینکل کا ہے ونی رہے ہیں جو تا گزرہ جہاں جو باراں پیش آئے ہو شہر جے پوسٹ آفیز جی لائکے میں جیتے شہری جو کانسو پندی تیرڑا ونی رہے ہو تو ان کے جو کانسو دامالو متحار بلن فورن موٹر سینکل فروجی کوشش کئی شہریت رفا نبیہ جی صورت میں دے ہو مہربانی عوان جی منصور عبدو تفصیل لیا نگا ہے مورو جی سینکلونی وٹ شاک جے کپرن تیویٹل منگنہار برادری جے مانن ترفان گھر راہن خلاف دولین شر نائیوں وجہ انہوں کو احتجاج کے ہوئے ہو سنن سون ہو تسالن کھائی تیاب آد آئے ہوں پر ابنہ جواز گھر راہے بے گھر کے بیواہے مورو ماہ ٹائم نیزی رپورٹر وحید مستوی اسن سلائن تیم موجودہ ہے جی وحید مستوی کیا رہا تفصیلہ ہے مورو باندی سینکلونی وٹ شاک جے دینی کپرن پر ایرگیشن پران خلک کپرن کے ڈرائن وٹ گدو مانگنہار جے گھر کا ڈرائن وٹ مانگنہار برادری پران گرین مشین آگیاں دول شرنہیں وڈا ہے نا احتجاجی کھائیو جیتے ہو لنچے ہو پوری زندگی دول شرنہ وجہ ہے جی کو ککھاؤں گھر جوڑے ہو پل گھڑیے میں وہ رات ہوگیو آئے حکوم جے نہیں بے وٹی دے پل گھڑے درد کے لکھانے لائے دول شرنہ وجہ ہے پہاں احتجاج کے ہوں حکومت کے یہاں گریبی اگرہ سردہ کھوڑ جی کو تو نظر رہتی رہا ہوں باقی جی کے پندلہ چھائے ویچھل آئے نا انہیں جا سردہ جی کے نتاٹ آئے جاں یہ چھائے سردہ کا وڈی کے مکین آئے نا انہیں یہوں تو انہیں چھوڑے ہیں انہیں عمل جی احسوس آئے جاں جاں جی احسوس ہی کرے سکتے ہو مہربانی عوان جی وحید مستوئی تفصیل لیندہ آئے ناظرین تنگوانی ویجو بیٹائی کالونی پولیس تھانے جی حد گوچ جعفر آباد رند میں بمبل برادری جی بندرن میں معاملی گالتاں جھیڑ ہوتے ہو جھیڑے دوران لٹیوں ہیں سروٹا لگنجے نتیجے میں پنچے جناز اکمی دی پیا کے ان اسپتال منتقل کے بیوا ہے تنگوانی ماں ٹائم نیوز ریپورٹر لطف ملک اسم سلائن کے موجودہ ہے جی لطف ملک کہہ رہا تفصیل آئے ہیں یہ بلکل تاہرہا ہوں کہ بودھین دنگوانی ویجو بیٹائی کالونی پولیس تھانے جی حد گوٹ جعفر آباد میں بمبل برادری جی بن دورن میں معاملی گالتاں جھیڑوں تھی تو جھیڑے میں دورن ایک بے بتاں لٹھے میں سروٹا جو آزادانا استعمال کندے شامور الطاف خادم حسین سمیت پنجنن کے رتورت کرے چڑے ہو زخمن کے پولیس واقعے وارے اندھا کھنائے اسپطال علاج لائے منسکل کے ہو جتے زخمن جو علاج کے ہوئے ہو آخری اطلاعاتیں واقعے جو کیس داخل نائے چیز اگے ہو نائی کاغرفتاری عمل میں ایک چیز اگے آئے جی مہربانی عمان جی لطف ملک تفصیل لیانے لائے ناظرین دکھن ویجو ہفتو اگ دڑے جاکھری لنک روڈ تان سم شاک ماں گولیوں لگل گڑی یاسین جرہواسی نوجوان سحیل کا کے پوٹو جو ہفتو گزرن بات قتل اگوا جو ڈکھن تھانے تے کیس داخل کے ویوا ہے مقتول سحیل کا کے پوٹو جی امر مسمات افروز خاتون جی فریادت پنجھے انجیاتل جوابدارن خلاف دیشت کا دیا ایک تحتیو کیس داخل کے ویوا ہے ناظرین سن سمچار میں فی الحال تروئی امانی سن رہو ٹائم نیوز